موسیقی ہلو دوستوں میں ڈاکٹر اوڈیش تنگ آپ کا اوڈیش اکیڈمی پر سواگت کرتا ہوں دوستوں اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جیدہ در جو لوگ ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک آرڈینی آدمی ہے عام آدمی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم کیسے لقپتی بن جائیں جو لقپتی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم کروڑپتی بن جائیں کروڑپتی ہوتا ہے عربپتی بن جائیں اور اس طریقے سے اس کا کوئی انت نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں گے اگر آپ جان سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کروڑوں اور عربوں روپے کی دولت ہے تو آپ پائیں گے کہ وہ لوگ بھی اس دنیا میں خوش نہیں ہیں کیونکہ جس کے پاس ایک کروڑ ہے وہ سو کروڑ اور جس کے پاس میں ایک عرب ہے وہ سو عرب کی لالسہ کرتا ہے اور دنیا میں سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہے یہ جو ایک بھیڑ چھال ہے جس میں کہ ہر آدمی دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اس میں زیادہ تر لوگ اپنی جندگی کو گواں دیتے ہیں اور ان کی جندگی سرک جاتی ہے بلکل اور وہ اپنی جندگی کو کبھی انجوائے نہیں کر پاتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے میں سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک فقیر تھا جو کی اپنے گیان کے لئے پورے دیش میں جانا جاتا تھا اس دیش کے جو بڑے بڑے سموانیت ناغریک ہوتے تھے امیر لوگ ہوتے تھے یہاں تک کی راجہ اس کے پاس آیا کرتے تھے اور صلاح لیا کرتے تھے ایک بار ایک بہت بڑا راجہ اس فقیر کے پاس گیا اور اس فقیر کے پاس جب پہنچا تو اس فقیر کے گھر میں جب گیا تو وہ دنگ رہ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اتنا نامی فقیر ہے لیکن اس کے پاس ایک چھوٹی سی چارپائی ہے اور کچھ چھوٹے موٹے فرنیچر اور بٹن پڑے ہوئے ہیں اس کے علامہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو راجہ سے رہا نہیں گیا راجہ نے فقیر سے پوچھا کہ آپ تو اتنے پرسد فقیر ہیں اتنے پرسد گیانی ہیں آپ کے پاس اتنے سارے لوگ آتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس میں ایسا کیوں فقیر مسکر آیا اور فقیر نے کہا کہ آپ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے راجہ ہیں اور پورے دنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کی جو پروپرٹی ہے آپ کا وہ کہاں ہے راجہ بہت آسٹر شکیت رہ گیا اور راجہ نے کہا کہ لیکن میں تو صرف عتیتی ہوں یہاں پہ فقیر مسکر آیا اور بولا کہ میں بھی تو ایک عتیتی ہوں یہاں پہ دوستو اس میں بہت ہی ایک گوڑ میسج اور گوڑ منتر چھپا ہوا ہے جنگی ہم سب اس دنیا میں کیول ایک عتیتی ہیں ایک وزٹر ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں بنا کچھ لیے ہوئے اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اور ہر آدمی جو یہاں پہ آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے تو جیسے آپ کسی ٹورس پلیس پہ جاتے ہیں ایز ای وزٹر تو آپ وہاں کی چیزوں کو اون نہیں کرنا چاہتے وہاں کی چیزوں کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو جو جادہ سے جادہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنے کو ایک یہاں پہ آتی تھی کے روپ میں مانیں گے تب آپ کا نظریہ بدل جائے گا پھر آپ اس دنیا میں جو بھی آپ کے پاس سمیں ہے اس کا بہترین استعمال کر کے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو اچھی سے اچھی طریقے سے انجوائے کرنا چاہیں گے اور خوش رہنا چاہیں گے بجائے اس کے کہ جادہ سے زیادہ پیسہ آپ اکٹھا کرنا چاہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کی اہمیت نہیں ہے پیسہ کھانے کی طرح ہوتا ہے بینہ کھانے کے آپ جندہ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جرور سے زیادہ کھانا کھا لیا تو آپ کا صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور آپ بیمار پڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک limited amount اگر پیسے کا آپ کے پاس ہو جس سے آپ کا کام چلتا رہے آپ کی جندگی چلتی رہے تو وہ بہترین ہے اور اس سے جادہ اگر پیسہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس لئے دوستوں ہمارا جو سمیں ہونا چاہیے وہ ان چیزوں پر خرچہ ہونا چاہیے جو کی ہم جندگی میں کرنا چاہتے ہیں چاہے ہم لکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پریبار کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں پر ہمارا سمیں بتانا چاہیے بلکہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا بند کریں گے تب ہی آپ کے پاس سمیں ہوگا کہ ان سب چیزوں پر آپ اپنا سمیں دے پائیں گے تو یہ ہمیں بڑا ایک چیز سمجھنے چاہیے کہ ہم یہاں پہ ایک عطیتی ہیں ایک وزٹر ہیں ہم یہاں پہ پرمنٹ رہنے نہیں آیا ہیں اس لئے یہاں پہ پرمنٹ ویلتھ اکٹھا کرنے کا کوئی بھی کانسپٹ ہمارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے ہم اپنی جندگی کو بہترین طریقے سے جی پائیں گے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس میں ہے اس میں سنتوشت رہ پائیں گے سکھی رہ پائیں گے تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنا ایک ویچار وقت کریں اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ آپ دیں اور اور بھی ٹاپکس بتائیں جس پہ ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں Thank you very much